بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جناب میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں آج میں بنانے جا رہا ہوں ٹماتر کی چٹنی ٹماتر کے ساتھ ہرہا پدینہ اور یہ چٹنی بہت ہی مزے دار چٹنی ہے اس سے آپ لوگوں کا کھانا بھی حضم ہوگا اور بہت ہی مزے کا لگے گا یہ چٹنی کیسے بنتی ہے اس میں کیا کیا چیزیں ڈلتی ہیں سب سے پہلے ہم نے لیا یہ تین عدد ٹماتر لیا ہے اور اس کے لئے ہم نے لیا ہے یہ تھوڑا سا زیرہ لیا ہے سفید زیرہ لیا ہے اور ہم نے کالی مرچ کو تھوڑا سا موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اور نمک جو ہے نا آپ لوگوں نے اپنے زائقے کے مطابق ڈالنا ہے میں نے چمچ کا تیسرا حصہ لیا ہے ہری مرچیں میں نے لیا ہے تھوڑی سی ان کو میں نے کٹ کر لیا ہے دو ہری مرچیں ہیں تھوڑا سا میں نے پدینہ لیا ہے اور ہرا دھنیا لیا ہے اس چٹنی کو آپ لوگ اسمال کریں بہت ہی مزیدار چٹنی ہے اس میں آپ لوگ تھوڑا سا لیمن بھی اسمال کر سکتے ہیں یا سرکہ بھی یہ میں چیزیں نہیں اسمال کر رہا ہوں لیکن ویسے ہی بہت زائقے دار چٹنی ہے تو چلتے ہم سب سے پہلے اپنے ٹیماتر کو کٹ کر لیتے ہیں یہ ٹیماتر کا ہم نے اوپر والا حصہ کٹ کر لیا ہے تو اسی طرح ہم نے اس کے پیسز کر کے مکسی کے اندر ڈالنا ہے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرا دھنیا کٹ کر کے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم موٹا موٹا کٹ کر لیں گے مشین نے خود ہی گرینڈ کر دینا ہے اسے تو دینا جائے گا یہ بھی کٹ کر کے جائے گا اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم بری مرچیں جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازک پہ جائے گا زیرہ کالی مرچ اور نمائے کے ایک ساتھ جس میں لاحر ہم آنے رہیں ٹکن کریں گے بند اور جائے گا گرینڈ ہونے کے لیے یہ جناب ہماری چٹنی تیار ہو چکی ہے اس چٹنی کو آپ اسمال کر کے دیکھیں بہت ہی مزیدار لگے گا آپ لوگوں کو بہت ہی جناب مزیدار چٹنی کیسی لگی ہے ہماری ریسپی اس چٹنی کو ضرور اسمال کر کے دیکھیں دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ عامی و ناصر اسلام علیکم و عرامت اللہ و برکاتہ موسیقی